آج ہم سرسو کا ساگ بنا رہے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں برابر میں بیل کی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو بنا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں یہ تقریبا میرے پاس ایک کلو سرسو کا ساگ ہے اس کو میں نے دھولیا ہے کارٹ لیا ہے یہ تھوڑے سے یہ لیوز میں نے آپ کو دکھانے کے لیے چھوڑے ہیں یہ اس طرح کے ہیں ہنڈی میں میں نے تقریبا چار کا پانی ڈالا ہے کٹل میں میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا پہلے سے ہی تو اس کو ہم سب سے پہلے ہم اس کو بوائل کر لیتے ہیں اس میں آدھی ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے اور آدھی ٹی سپون کھین پیپر یہ لال میرچ ہے آپ کوئی بھی لال میرچ استعمال کر سکتے ہیں یہ ساگ اس میں ہم ڈال دیتی ہیں اس کو بھی ہم کٹ کے ڈال دیتی ہیں اس کو ہم چنچے کے ساتھ نیچے کر لیتے ہیں جیسے ہمارا ساگ بوائل ہوتا ہے تو اس کو ہم کور کر کے ہلکی آنچ پہ دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم اس کو پکائیں گے درمیان میں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو اس میں پانی آپ بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو ہمارے بڑے بزرگ جن سے تھے وہ رات بار اس ساگ کو ہلکی آنچ پہ پکایا کر دیتے ہیں اب ہمارا ساگ بوائل ہونے لگا ہے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کے ساتھ کور کر رہی ہے اس کا یہ چھوٹا سا کھول ہے اس میں سے گیاس نکلتے رہے گی اگر آپ کسی ویسے دوسری لیٹ کے ساتھ پلیٹ کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس طرح سے تھوڑی سی سپیس چھوڑ دیں سٹیم نکلنے کے لیے اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اور آنچ کو میں ہلکی پہ کر دیتی ہوں دو پہ اور میں اس کو دو سے تین گھنٹے تک کھاؤں گے پھر بعد میں مکتے ہیں ہمارا ساگ یہ دیکھیں یہ پکیا ہے کافی دیر سے یہ پک رہا ہے اور اس میں یہ گل بھی گیا ہے اس طرح سے چمچے کے ساتھ اس کو آپ کر لیں یا اس میں آپ بلینڈ بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ آدھا بلینڈ کر لیں یا آدھا ویسے ہی رہنے دیں آپ کی چوئس ہے تو اس کو یہ بھی پک رہا ہے اور اس کو میں پیشی چھولے پر کر دیتی ہوں اور آگیا ہم مسالہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے مسالہ اس میں پین میں میں بنا لیتی ہوں اس کے لیے مسالے کے لیے میں نے ایک درمیانے سائز کا پیاس اس کو میں نے پتلا پتلا کٹ لیا دو درمیانے سائز کے میرے پاس ٹومیٹوز دیں ان کی میں نے پیوری بنا لی ہے ایک چائی کی چمچ تازہ عدرگ ویک έχی چائی کی چمچ تازہ لے سن ان کو میں نے پیس لی ہے دو سبز مرچے成が جو کٹ لیا چائی کی چمچ اس میں ھلدhی دیا عادی چائی کی چمچ نمک اور ایک چائی کی چمچ میرے پاس اللہ مرچ ہے ایک کپ میرے پاس دے ہی ہیں واپر میں میں چار کھانے کے چمچ دھنیا فریش اور چار کھانے کے چمچ میرے پاس سویا لیوز ہیں دے کے لیوز یہ ملیٹی میں نے آن کر دیا ہے پین میں میں دو تین چمچھ فولی وائل ڈال رہی ہوں اس کی جگہ آپ گئی بھی لے سکتے ہیں یا کوئی اور ریجیبل آئی بھی لے سکتے ہیں اس میں اب ہم پیاس کو براؤن کرتے ہیں پیاس پیاس براؤن ہو گئے اس میں اب ہم یہ سبز مرچیں ڈالتے ہیں ایک دو سیکنڈ کے لئے اس کو حلاتے ہیں ہم کہ اس کا تھوڑا سا چلیز کا رو مار جائے سبز مرچ کا اب ہم جنجر گالک ڈال دیتے ہیں اس میں حلدی ڈالتے ہیں لال مرچ اس میں تحت شوڑا سایدام اس میں بکان کھنٹ اس میں بکان کھنٹ ٹ٠ھ ٹ١٠٢٠٥ ٹٔ٠ٓ٠٦٢٦ٰٓ٦٦٩ ٹ٠ٔ٥ٓ٦٦٦ٰٰ٦٩ ڈالتے ہیں یہ نمک بھی ڈال دیتے ہیں نمک میں چاپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال دیں اس میں نمک میں نے پہلے بھی اس میں ڈالا ہوا تھا سرسوں میں جب میں بوائل کر رہی تھی تو تب بھی میں نے اس میں تھوڑی اسا نمک اور مرچیں ڈال دیتے ہیں اس میں یہ ٹرمیٹوز ڈال دیتے ہیں اب ہم تھوڑا ساپکاتے ہیں کہ یہ ٹو dua کا پانی ڈال ہو جائے یہ تمام پانی ٹو då میں سارا ڈرائ ہو گیا ہے اس میں ہمیں ج Wähletyaner Whoo We Fairy ڈال دیتے ہیں یہ ایک کپ میرے پاس یativa، میرے پاس one guys میرے پاس یہ یاگھر کو میکس کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہیں مسالے کو ہم بھون دیتے ہیں ہمارا ساگ پیچھے چولے پر پکڑا ہے اس کو بھون کے پھر ہم اس کو ساگ کے ساتھ ڈال کے پھر بھونیں گے اب اس مسالے کو ہم ساگ کے ساتھ ڈال کے پھر بھونتے ہیں اس کو میں آگے کر لیتی ہوں ہمارا ساگ یہ دیکھیں پکڑا ہے گل گیا ہے یہ ہنڈی میں اسی طرح سے اس میں گل گیا ہے آپ اس کو چمچے کے ساتھ بھی اس طرح سے میش کر سکتے ہیں یا اس کو آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو سارا بلینڈ کر لیں یا آدھا بلینڈ کر لیں اور آدھا ایسی چھوڑ دیں جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طرح اس کو رکھ لیں اس میں اب ہم مسالے ڈالتے ہیں پین میں تھوڑا سا پانی ڈال کے سارے مسالے ہم اتار لیتے ہیں وہ پھر ہنڈی میں ڈال دیتے ہیں اس طرح سے کوئی پھر ٹھے پہ看到 اور یہ دنیا اور جو ڈیل کی لیوز ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو اب ہم اچھا سا بونیں گے کہ اس کا یہ جو پانی ہے یہ بھی ڈرائی ہو جائے اور ہمارا ساغ اچھا سا بون جائے اب ہمارا ساغ اچھا سا پک گیا اس کو ہم نے بون لیا اچھا سا اس کا پانی ڈرائی ہو گیا اب اس کے لیے ہم دھڑکا بناتے ہیں یہ میں نے پین میں بتر لیا تھوڑا سا یا تقریبا یہ تین چمچ ہوئے گا اور اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈال دیتے ہیں کہ یہ برنا ہو اس کو اب ہم گارلک کا درکہ لگاتے ہیں بٹر ہمارا میلٹ ہو گیا ہے میرے پاس یہ لیسن کے دو تین جوئے ہیں گارلک کے دو تین کلوفز ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کارٹ لیا ہے یہ بٹر میں ڈال کے ان کو براؤن کرتے ہیں اور یہ دو میرے پاس لال مرچ ہیں یہ فریش ہیں ان کے میں نے سیرز نکال دی ہیں یہ میں نے گھر کی گروہ کی ہوئی ہیں یہ بھی ڈالتے ہیں اس میں ان کو براؤن کرتے ہیں تھوڑا سا ہم اور پھر ہم ساگ میں ڈال دیں گے یہ درکہ ساگ کو میں سرونگ ڈش میں ڈال دیتی ہوں اور پھر اس کی اوپر ہم یہ درکہ جو بنائے ہیں وہ ڈالتے ہیں ہمارا درکہ تیار ہو گئے اب ساگ کی اوپر ہم ڈال دیں ہمارا سرسو کا ساگ تیار ہو گئے اس کو آپ مکے کی روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے یہ ٹرائے کریں ضرور ٹرائے کریں آپ اور مجھے کامیٹس کر کے بتائیں کیا آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پھر دوسری ویڈیو ہم ملتے ہیں تینک یو